ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے دخابی نتائج میں حیرہ پھیری کے لیے الیکٹرانک وارڈنگ مشین کی مخالفت کی جاتی ہے وفاقی کابیرہ نے پہلی کلاوڈ پالیسی اور ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کا بالمنظور کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنوہ فیصل وارڈا کی تحایات نہ اہلی فیصلے کے خلاف ترخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جالی بیان حلفی اور دہوری شہریت پر فیصل وارڈا کو نہ اہل کیا گیا الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے ایک کمیشن ہے ایف آئی کے کاروائی کے دوران محسن بیگ کی تیم پر مبینہ فائرنگ صحافی محسن بیگ کو ان کے گھر سے پولیس کے حمرہ گرفتار کیا گیا خاندانی ذرہ کے مطابق محسن بیگ نے اپنے دفاع میں فائر کیے فائرنگ سے ایف آئی کا ایک سب انسپیکٹر زخمی پاکستانی کوہ پیماوں نے ایک اور فلق بوس پہار پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا حسن پیک کے نام سے دریاف پہار ست پارا گاؤں سے آج کھنٹے کی پیدل مسافت پر واقع ہے پہار کی بلندی پانچ ہزار میٹر ہے دہشت گردی پر اکسانے کا اعظام بانی ایمکی ایم برطانوی عدالت سے بری گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے خرینش ناترال ہلپ گرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے خرینش ناترال ہلپ ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترالی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دی لانگ ناترالی گرینش ناترال ہلپ ہلپی لیوینگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وفاقی وزیر براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا کہ بل کا مقصد شہریوں سرکاری اور نجی اداروں کے آن لائن ڈیٹا کی پرائیویسی یقینی بنانا ہے جبکہ تمام متعلقہ ادارے ڈیٹا خدمات اور سسٹم کی سائبر سیکیورٹی سے ہم اہنگی یقینی بنائیں گے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈیجیٹل دنیا سے خود کو ہم اہنگ کرنے کے لیے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے پہلی کلاوڈ پالیسی اور پرسنل ڈیٹا کی حفاظت سے متعلق بل تیار کر کے وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کیا جسے آج کابینہ نے منظور کر لیا پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد قانون بن جائے گا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کلاوڈ فرسٹ پالیسی وفاقی وزارتوں محقوں خودمختار اداروں کا آہاتہ کرے گی وزارتوں اور داروں کے مختلف ڈیٹا سینئرز پر بھاری اخراجات اور اپگریڈیشن کا عمل مشکل ہوتا ہے وفاقی وزارتوں اور محقوں کے ڈیٹا مسئلہ سامنے آیا ہے بڑی تعداد میں مسترش شدہ ووٹوں کے مسئلے کی وجوہات ڈیبل اسٹیمپنگ وغیرہ ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات پر جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما فیصل واؤڈا کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سامنے ہوئی سامنے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیر جسٹس اتھر من اللہ نے کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فیصل واؤڈا کی جانب سے وسیم سجاد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے وسیم سجاد ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نہ اہلی کا فیصلہ دینے کا مجاز نہیں تھا اور فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا نو فروری دوہزار بائیس کا فیصلہ کل ادم قرار دے ایڈوکیٹ وسیم سجاد نے الیکشن کمیشن دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام شفاف الیکشن کرانا ہے جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ تین سال تک کیس چلتا رہا فیصل وابڈا نے کب دہری شہریت چھوڑی اور الیکشن کی تاریخ بتا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل وابڈا حیراز فائرنگ کی گئی اور ایک گھنٹے کی مضاحمت کے بعد محسن بیک کو گرفتار کیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایف آئی اے حکام کے مطابق چھاپا مارنے والی ٹین پر برا حیراز فائرنگ کی گئی اور ایک گھنٹے کی مضاحمت کے بعد محسن بیک کو گرفتار کیا حکام نے بتایا کہ وفاقی وزیر مراد سعید کی درخواست پر کاروائی کی گئی ایف آئی اے کے چھاپے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی جس میں محسن بیک کو ہاتھ میں پسٹر لیے دیکھا جا سکتا ہے وزیر اعظم کے مابون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ محسن بیک نیوز ایجنسی اور ایڈورٹائزنگ کا کاروبار کرتے رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ محسن بیک ہر حکومت سے فائدہ لیتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کوشش وزیر آزم سے بھی کی وکیل کے مطابق ایس پی اور ڈی ایس پی سے وارنٹ گریفتاری اور سرچ وارنٹ نہیں مانگے ایس پی نے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کو گھر میں دھاوی بولنے کا حکم دیا اور سادہ کپڑوں میں افراد نے بچوں کو مارا موبائل فون توڑے اور محسن بیک کو ساتھ لے گئے ٹوریس پولیس گلتک بلتستان کے تعاون سے پاکستانی کوہ پیماؤ نے پانچ ہزار میٹر بلند پہار پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا ہے حسن پی کے نام سے دریاف پہار ست پارا گاؤں سے آٹھ کھنٹی کی پیدل مسافت پر واقع ہے مزید چاند ہیں اس ریپورٹ میں ٹوریس پولیس گلگت بلتستان کے تعاون سے پاکستانی کوہ پیماؤ نے پانچ ہزار میٹر بلند پہار پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستانی کوہ پیماؤ نے نیا بلند پہار دریاف کر دیا حسن پیک کے نام سے دریاف پہار ست پارا گاؤں سے آٹھ سر کر لیا ہے واضح رہے کہ دنیا میں آٹھ ہزار میٹر سے بلند چودہ پہار ہیں جن میں سے پانچ چوٹیاں پاکستان میں ہیں ان میں سے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی نانگا پربر بھی پاکستان میں ہیں جبکہ باقی تین چوٹیاں گاشر برم ون براچ پیک اور گاشر برم ٹو ہیں پاکستان میں سات ہزار میٹر سے بلند چوٹیوں کی تعداد ایک سو آٹھ ہے جبکہ چھے ہزار میٹر اور اس سے کم چوٹیوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی تفسیلی سروے نہیں ہوا گلگت سے چالیس کلومیٹر دور وہ مقام ہے جہاں دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلے کوہ ہماریا کوہ قرآ کرم اور کوہ ہندو کش آپس میں ملتے ہیں برطانوی عدالت نے برطانوی عدالت علطاف حسین کو دہشت گردی پر اکسانے کے دونوں الزامات سے بری کر دیا برطانوی عدالت پر مقدم سے مطالق برطانوی عدالت کا بڑا فیصلہ آگیا جہاں بانی متحدہ پر دہشت گردی پر اکسانے کا جرم ثابت نہ ہو سکا کراؤن پروسیکیوشن سرویس نے بانی متحدہ کے خلاف ٹیرررزم ایکٹ دوہزار چھے کی سیکشن ایک دو کے تحت مقدمہ درچ کیا تھا خیال رہے کہ بانی متحدہ کے خلاف مقدمے جون دوہزار انیس کو جرائم کی حوصلہ افزائی کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا جسمانی اور ذہنی کے سبب بانی متحدہ کے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست کو سی پی ایس نے مسترد کر دیا تھا بانی متحدہ دسمبر کے وز سے کرونا میں مبتلا ہونے کے سبب تقریبا ایک ماہ اسپطال داخل رہے تھے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے پاتھ سلامتی کے اوپر حملہ میں نے ان کے پیتھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نوٹ نوٹ پیرڈائیز بوش رہا سارا سانا کادی کوکفارو کی نیٹی زلفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان